اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو فرینڈز بڑھتے ہیں بلا کی جانب اور بلا کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے اسپیشلی نئے آنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک اور شیئر کرتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیے کریں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں جو لیٹیسٹ میں نے اپلوڈ کی تھی کہ میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر اور امی کے گھر جانے سے بھی پہلے میں جا رہی ہوں اپنی بڑی سسٹر کے گھر تو جی سفر میں میں رما دوا ہوں اور پہنچتے میں کل ہی آئی تھی لیکن ویڈیو میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں فرینڈز اور اس ٹائم میں گزر رہی ہوں ہیڈ ترمو سے اور ہیڈ ترمو سے میں گزروں اور آپ لوگوں کو ویو نہ کروانے یہ کیسے ممکن ہے اور فرینڈز ماشاء اللہ سے بڑا ہی یہ خوبصورت ویو ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے کہا اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ میں دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں فرینڈز یہ جو رائٹ سائیڈ ہے نا اس سائیڈ پہ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ تھوڑا کم تھا تو فرینڈز یہاں پہ ایک سٹاپ تھا یہاں پہ گاڑی رکی تو میں نے جامن لیے اور خوبانی لی مجھے تھوڑی بھوک فیل ہو رہی تھی اور اس کے بعد آئیس کریم والا وہاں پہ کھڑا تھا تو میں نے آئیس کریم لی اور میں نے اسے یہ فالودے والی آئیس کریم کہی تھی لیکن اس نے مجھے سیمپل دے دی تو میں نے کہا دوبارہ اسے ایک اور کپ لے لیا اور بڑے ہی مزے کی تھی اور فرینڈز اب بھی جناب ہم اتر چکے ہیں ایک کچھا سا راستہ تھا اور کچھے راستے پہ گاڑی کیوں اتری تھی وہ اس لیے کہ راستے میں نہ ٹریفک پولیس کھڑی تھی اور ان کے جو سلنڈر ہیں وہ رکھے ہوئے تھے گاڑی میں تو اس وجہ سے یہ ڈر کے مارے ہی سائیڈ سے گزرے اور فرینڈز باسی اب میرا بلکل تھوڑا ہی سفر رہ گیا تھا اور میں اب پہنچ چکی ہوں سسٹر کے گھر یہ دیکھیں جی اسلام علیکم ایوڈی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو فرینڈز میں پہنچ چکی ہوں اپنی بڑی سسٹر کے گھر اور یہاں پہ میری سسٹر کا بھی گھر ہے اور ساتھ ہی میرے بڑے بھائی کا بھی گھر ہے تو فیلحال میری سسٹر کھانا بنا رہی ہے تقریبا میں پہنچی ہوں دو بجے گھر بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا تو لیڈ ہی پہنچی ہوں تو بس یہ بھی بن رہا ہے تو فرینڈز چلتے ہیں پھر کیچن والی سائیڈ پہ بڑا ہی دیسی سا محول ہے اور دیسی سا کیچن ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور میں نے کہا چلے میں بھی کوئی تھوڑا بہت ہاتھ ہلا لیتی ہوں تو ابھی جی میں چھیلنے لگی ہوں آلو اور چلتے ہیں کیچن والی سائیڈ پہ تو فرینڈز چلتے ہیں پھر کیچن کی طرف اور آلو چھیلتی ہوں میں سسٹر کی تھوڑی بہت ہیلپ کرواتی ہوں آج ہے یہ دیکھیں فرینڈز سسٹر میری اتنی گرمیوں میں میرے لیے کھانا بنا رہی ہیں میں نے تو منع کیا تھا کہ نہ بنائیں لیکن پھر بھی وہ بنا رہی ہیں تو میں نے کہا چلیں کوئی بار کوئی بار نہیں بنا رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ مسالہ بن رہا ہے آلو چھیل رہی ہوں میں ٹھیک ہے آلو اور ٹکن بان رہا ہے گرمی کافی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں چار کے نظرین دیکھیں یہ مسالہ ڈھیر چنگا لگتا ہے اور فرینڈز سے یقین مانے یہ جو بہن بھائی ماں باپ اور بھانجے پتیجوں کے رشتے ہوتے ہیں یہ اتنے کوئی عزیز ہوتے ہیں اتنے کوئی سکون دیتے ہیں جیسے انسان کو روحانی سکون مل جاتا ہے یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی روح کو سکون دیتے ہیں اور آپ سب سے بھی میں کہوں گی بلکہ سب اپنے بہن بھائی ماں باپ سے محبت کرتے ہوں گے تو پلیز اس جذبے کو مرنے نہ کریں جی فرینڈز سالن بان چکا ہے اور ابھی میں کھانے لگی ہوں کھانا جس میرے بہن بھائی نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ آگے کھا سکتا ہے تو پڑھتے ہیں فرینڈز بسم اللہ اور شروع کرتے ہیں بھوپ پہ اچھی خاصی لگی ہوئی ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ویسے بھی میں ادھر لیٹ ہی پہنچی تھی تو سالن لگ تو بہت مزے کر رہا ہے ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ مزے کبھانا ہے فرینڈز نیرے بہت آپ کو پہنچنے کے دا fodے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں سالہ فرینڈز تندور کی روٹی کے ساتھ بھالو چیکن کا سالت بہت مزے کا لانگ رہا ہے ویسے بھی بھوٹ بھی کافی لگی ہوئی تھی اور تندور کی روٹی تو بیسے بہت مزہ رہتی ہے اور پھر وہ بھی مین کے حرفوں کے بنا ہوا کیونکہ اس میں محبت بھی شامل ہے تو اسی لئے مجھے پھر زیادہ ہی اچھا لانگ رہا ہے بس جی یہیں پہ ویڈیو کا کروں گی اینڈ اور آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ